تیسرا دن دھو وارہ بائیکز نکلتے ہیں پاکستان گھومنے ان کے خیال میں جو وہ کر رہے ہیں کسی کا باپ نہیں کر سکتا ویسا کسی میں اتنا دم نہیں کہ ان لکجری بائیکز پر وہ گھوم سکے پورا پاکستان اور ان کے کیے اس خطرناک ٹرابل نے بنایا ایک نیا ورلڈ ریکارڈ سوچا کچھ ایسا ہی تھا جذبات میں پر جب اس ماں کے شیر کو دیکھا ہم نے تو خیال ہی نکال دیا کہ گھوم پھر کے ہم ورلڈ ریکارڈ کے قریب بھی لگ سکتے ہیں سالہ پوری دنیا کے چکر کاٹ آیا یہ سات لاکھ پینتیس ہزار کلومیٹر ٹرابل کیا اس نے وہ بھی دس سال میں بس تب ہی خیال آیا کہ اس نے تو بھائی کی زد ہوا دی بینچ صبح دیر سے اٹھے کیونکہ پہلا ٹور تھا لائف کا اور اکارہ سے اسلام آباد سفر نے پھاڑ کے رکھتی رات بھر میں ورلڈ ریکارڈ بنانے کے سپنے چکنا چور ہونے کے بعد بس سوچا کہ بیٹا پہلا ٹور ہے زیادہ سمارٹنس نہ دیکھا جتنی اوقات ہے اسی میں رہو بس پھر کیا نکل دیا ہم اپنے ہوتل سے ایک یہ پھاڑو سردی اور اوپر سے پنڈی اسلام آباد کا ایریہ بھائی پھاڑوں سے آنے والی ہوایں میں چیخ چیخ کے پیغام در رہی تھی کہ آونا بیٹا خوشگو لگا کے لیکن آپ کے بھائی نے ان سو ایلٹس کو ہلکے میں لیا دماغ نے کہا بیٹا برفانی پہاڑا ہے اور تم ٹھہرے موٹر بائک پر اوپر سے سردیوں کا موسم آسٹریلیا کے برگر کھا کھا کے تم ہو چکے ہو برگر بچے بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا ہمیں تمہیں لچھا بلکل خیک نہیں لگ رہا ہے تم سے نہ ہو پائے گا لیکن بھائی ڈھیرا آپ کا سخت لونڈا ایک دم سخت دل نے کہا سالہ لاکھ روپیہ لگا دیا اب یا تو آر یا پار یا تو سردی کو اپنی دے دیں گے یا پھر لے لیں گے اب اتنی دور آئے تھے اور اسلام آباد کبھی ڈیٹیل سے دیکھا ہی تھا تو سوچا ہے کہ کیوں نہ اسلام آباد گھوم لیں تھوڑا سا اتنی دور جو آئے ہیں تو بس چل دیئے ٹوورڈز فیصل مسجد پاکستان مانیومنٹس اور یہ اچھ اچھی جگہ اسلام آباد کی آپ کے بھائی نے جو بائیک پروٹیکشن شیلڈز بہنی تھی نا بھائی کو تھوڑی تھوڑی ہیرو کی فیلنگ آ رہی تھی اس سے آپ کا بھائی کا پیٹ بھی چھپسا رہا تھا پس یہ پہن کر ہی گھوز گئے ہم پاکستان مانیومنٹ دیکھنے بہت منوس لگ رہے ہیں ملک کو رہنے لگ رہے ہیں ایڈیا کو دیکھ کے تھوڑی مکبرے مکبرے والی فیلنگ سی آ رہی تھی پر پوائنٹ اچھا ہے ایسا لگتا ہے آپ کافی بلندی پر ہو اور پورا شہر دیکھ سکتے ہو اگر آپ نے یہ جگہ نہیں دیکھی تو ضرور جاؤ اچھی جگہ ہے یہاں لوگ ہمیں ایسے ملنے لگے جیسے ہم ورلڈ ٹور کے سورما ہیں جو بھی ہمیں دیکھتا تو پوچھتا کہ بھائی یوٹیوبر ہو یا ٹک ٹاکر ہو بس بھائی ٹھہرا آپ کا انتہائی شوخہ فوراں سے بولتا ہاں جی میں یوٹیوبر ہوں اور ٹک ٹاکر بھی اب بات یہ ہے جھوٹ میں نے نہیں بولا نہ کسی نے یہ پوچھا کہ کتنے فالوار ہیں اور نہ میں نے کسی کو بتایا ایپی اینڈی تو پاکستان مونیومنٹ پر خوب ٹک ٹاک اور برم بازی بنانے کے بعد ہم چل دیئے اسلام آباد کی پہچان فیصل مسجد کی طرف ماں کچھ فوٹوز اور ویڈیوز بنانے کے بعد ہم چل دیئے اسلام آباد کی ایک اور اٹریکشن بلکہ آج کل کی اس کی زیادہ بڑی پہچان منال ریسٹورانٹ بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھو اس ریسٹورانٹ کے بارے میں تو میرے مطابق اس کی سرویس ہے دس بائی دس ویو ہے بارہ بائی دس سوپر ویو واؤ امیزنگ اور اس کی فوڈ ہے پانچ بائی دس ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انچی دکان بھیکا پکوان اب اگر کوئی شخص اس کے کھانوں کے قصیدے آپ کو سنائے تو آپ اس کو کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ لکھ دی لائے تیرے موتے لیکن بھائی جانا بنتا ہے ریسٹورانٹ کا ویو کمال کا ہے سرویس بھی بہت کمال ہے بس منال سے واپسی پر رات ہو چکی تھی کیونکہ ہم دیر سے نکلے تھے تو ہر چیز لیٹ کر رہے تھے اس وجہ سے بس ہم چل دیے اپنے ہوتل کی طرف لیکن آگے سفر میں بہت دلچسپ واقعات ہوئے جو کہ میں بتاؤں گا اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی